جی بی آر ایس پی بھی بیلکل اسی منڈیٹ کو لے کے آگے کیری کر رہا ہے تھوڑا سا فائٹ ہے چھوڑا سا باز جبوں میں مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ ان پریزنس آف ایک آر ایس پی وائی نیڈ جی بی آر ایس پی تو وہاں پہ پھر مجھے عجیب سا ایک محسوس ہوتا ہے تو خیر جواب دینا پڑتا ہے کہ ایک آر ایس پی کے اندر بھی انسان تھے فرشتے نہیں تھے کچھ انٹینٹی ٹیریاز رہ گئی کچھ مسنگ فیسلٹیز رہ گئی ان کو پورا کرنے کے لیے اگر گلد بلدستان کی گورنمنٹ میں جی بی آر ایس پی کا قرام عمل میں لیا ہے تو یہ ایک آر ایس پی کو سپورٹ کرنے کے لیے لیا ہے نہیں کیا اس کے پیل جی بی آر ایس پی کے اگراز و مقاصلات کیا ہے کی جی بی آر ایس پی وانٹس ٹو اپ لیفت تا لیونگ سٹینڈر آف آر اینہی بیٹنٹس ترو پارٹسپیٹری اپروچ آج دنیا میں ایک مارڈل رائز ہے جس کو پی ایل ایس ڈی کہتے ہیں پارٹسپیٹری لوکل سوشل ڈیوینیپمنٹ اس کا آغاز ہوا تھا جپان سے اس کی ریپلکیشن ہو گئی تھی سری لنکا سری لنکا تو انڈیا انڈیا سے یہ بنگلہ ڈیش آیا تھا وہاں سے پاکستان جب یہ مارڈل آیا تو جی بی آر ایس پی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس مارڈل کو سب سے پہلے اپنایا ہے اور اسی مارڈل کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں اگرچہ یہ دورے پچھلے ماضی میں بھی ہوتا تھا یہی پارٹسپیٹری لوکل سوشل ڈیوینیپمنٹ تھا ہم حل مل کے جوتے تھے مگے مل کے کنٹے تھے بان کو پتہ نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں شرامہ ہم بان کہتے ہیں جو بین ویل سے جوتے ہیں یہ وہی ہوا اب اس میں تھوڑی چی جدت آ گئی ہے بس ایک ایر ایس پی کا بنیادی مقصد اپنے لوگوں کی معاشی اور معاشرتی ترقی میں نمائے تبدیلی لانا ہے جیسے اب یہ سر نے کہا کی کرنا جی بی آر اس پی نے نہیں ہے کہ آر اس پی نے نہیں ہے اگر کل چلیا کسی اور ڈیپرمنٹ نے کرنا نہیں ہے انہوں نے شروع کہنا ہے کرنا آپ میں خود ہے میں میرے خواہر میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں ابھی موضوع کی پر اپنی آگا ہوں تو جی بی آر اس پی کا مقصد تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے ہم گلگت بل پستان کے اندر رہنے والے افراد کے معاشی زندگی اور معاشرتی زندگی میں تبدیلی لانا ہے اپنا وومن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے میں جس میں فیل میں جاتا ہوں یہ مرض حضرات صرف فراد کرتے ہیں یہ دوخہ دیتے ہیں مادنوں کے ساتھ بلکل آپ کو دباتے ہیں معاشی اور معاشرت معاشرت تک کہ میں ممکن خواتین اتنا اچھا رول پلے نہ کر سکتی ہیں آپ پروڈکٹ تیار کر سکتی ہیں اس کی پروپر مارکٹنگ کے لیے آپ بھوئے فرس نہیں کر سکتی ہیں جن بھی کوئی مرض کر سکتا ہے لیکن آج دور جدید میں خواتین کو ہم اپنے شانہ بشانہ نہیں رکھیں تو نہ ہماری معاشرتی ترقی ممکن ہے اور نہیں معاشی ترقی ممکن ہے میں نے بتا دیا نا کہ معاشی ترقی میں تو مردوں کا بڑا اچھا رول ہوتا ہے اس کمپیر ٹو خواتین معاشرتی ترقی میں آپ لوگوں کا رول میں ڈیفائنگ کرتا ہوں ایک لفظ میں یہ سب کو پتا ہونا چاہیے ہم چار مرد بیٹھے ہوئے ہیں بیج میں اللہ معاف کرے گالی والی بھی دے دیتے ہیں کھل کے دیتے ہیں نا کوئی خاتون ہوتی نہیں دیتے ہیں یہ معاشی معاشی ترقی معاشرتی ترقی ہے خواتین کی ہمارے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے میری بہن بیٹھی تو میں کہہ کرتا ہوں ان کے ساتھ ایڈیوز کار کرنے میں یہ معاشرتی ترقی میں بھی آپ لوگوں کا بڑا اچھا اہم رول ہے فارمرز کا نیم کوئی نام تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک مکولہ ہے it is very difficult to produce a child once it is dead name is not so difficult بچہ کرنا مشکل ہے بچہ ہوگا ہوا نا رکھ سکتے ہیں کوئی بھی نام تو اس میں آپ ہمیں کیبلی کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں اچھا سامام رکھ لیں second یہاں پہ بطول صاحبہ نے value chain پہ بات کی مجھے بہت خوشی ہو گئی کہ انہوں نے اپنے products بھی تیار کیے ہیں اور ان کے پاس ہو سکتا ہے proper کوئی فورم نہ ہو تو آپ کے advance میں ہمیں خوشکبری دیتا ہوں کہ گلگت بلدستان گیرلی کے نام سے جی بی آر اس پی نے ایک ہے outlet گلگت میں بڑا اچھا اس وقت گلگت بلدستان میں سب سے خوبصورت جو outlet ہے وہ جی بی آر اس پی نے establish کیا ہے آپ کے organic چیزوں کے لئے تو منظور صاحب اور حسین صاحب سے آپ رابطہ کر لیں یہ آپ کو further guide کر لیں گے اور آپ کے ساتھ ساتھ جتنی خواتین انٹرپرائزز میں انوال ہونا چاہتی ہیں ان کے لئے ابھی انیس تاریخ کو ہمارے بورڈ کی میٹنگ تھی محترم غلام حمد صاحب وہاں ناراض بھی ہو گیا ہے کیا یہ ادھر جی بی آر اس پی صرف خونزہ اور نگر اور چلاس اور گزر کے لئے لوننگ کر رہا ہے اس کردو تو وہاں ہمارے کسی سے آپ نے کہا اس کردو میں کوئی اور کر رہا ہے تو میں نے یہ کہا تھا آپ کو یاد ہو اگر کوئی کر رہا ہے تو ادھر ہم بھی کریں گے ہڑ کے ہم بھی کریں گے ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انٹرسٹ فیر لون دے رہے ہیں ابھی آپ لوگوں نے اپنی سو ساٹیس ریجسٹر کروانی ہے اور لگلی ای ٹی آئی کلوز ہوتے ہوتے تین سال کے لئے دوبارے سے ری ایکسٹینڈ ہوا ہے وہاں سے آپ کو گرانڈ ایڈ ملے گا لاکھوں کے حساب سے شرط یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پروک کیا through your products اگر ایک کروڑ روپے وہاں سے آپ لوگوں کو ملتے ہیں تو وہ کہیں گے ستر لاکھ ہم دیں گے تیس لاکھ آپ پہلے اپنا شیر ڈالیں تو خواتین کے پاس تیس لاکھ نہیں ہوتے ہیں وہ جو سوسائٹی آپ بنائیں گے through gbrs پی وہ تیس لاکھ ہم دیں گے آپ کو وہ آپ نے وہ آپ نے یہ تیس لاکھ بہت بڑی رقم میں نے بتائی یہ تین کروڑ بھی ہو سکتے ہیں یہ یہ ایک لاکھ بھی ہو سکتے ہیں پر پرسن ہم لوگ لاسٹ یئر ففٹی تھوزن دے رہے تھے اس دفعہ ہم لوگوں نے بڑھا کی ایک لاکھ کیا ہے اوشک انداز گلگت میں چھوٹا سا گاؤں ہے سر وہاں کی خواتین نے دو کاؤپریٹیو سوسائٹیز ریجسٹر کروائی میں فار یور لرن یہ بتا رہا ہوں چوالیس لاکھ دس ہزار روپے ایک کو چالیس لاکھ روپے ایک کو چوراسی لاکھ دس ہزار روپے سورک جی بی آر اس پی نون کو انٹرس پی لون دیا ہے اب چوراسی لاکھ دس ہزار کے ایویس ان کو جو گرانڈ ملا ہے وہ کوئی سوہ چار کروڑ کرنا وہ ریٹرن ہے پر لیگا تمہاری آپ سے گزارش ہوگی تھوڑا سا وقت لگے گا کاؤپریٹیو سوسائٹیز ریجسٹر کروائے آپ لوگ اور ایک اور مسئل کی بات بتاؤں مارد حضرات نے فرمائی نہیں کرنا ہے یہ ہم ایٹی پرسن خواتین کو دیکھیں خواتین کرزہ واپس کرنے میں کیر کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں مردوں کو بھی دیتے ہیں لیکن ایٹی ٹو نائنٹی پرسن ہم خواتین کو فوکس کرتے ہیں یہ کرزہ آپ لوگوں کو ملے گا اگر کاؤپریٹیو سوسائٹی آپ نے ریجسٹر نہیں کروانی ہے انڈیو جولی آپ نے اپروچ کرنا ہے تو ایک خاتون کیلئے ایک لاکھ روپے وہ آپ کو چوبیس گھنٹے میں مل سکتے ہیں آپ کے ڈاکومیٹس پرسنس ہونے کے بعد یہ آپ پر ڈیفرنٹ کرتا ہے ایک لاکھ لے کے انڈیو جولی چلنا ہے یا ایک کروڑ لے کے سو خواتین کو آپ لوگوں نے اپنے ساتھ ملانا ہے آج گلگت بلتستان کے اندر دیکھو تو ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میرے بچے کو میرے بانجے کو میرے بیٹے کو نوکری ملے اگر نوکری مل بھی گئی تو تیس پچاس ہزار کی نوکری اس نے اپنے گھر کی کفالت کرنی ہے اگر وہی بچہ انٹرپرائزز کو سٹن تھن کرنے میں اپنے افرٹس لگائے تو ایک دو سال کے بعد اس نے پانچ اور بچوں کو جاپ دینی ہے تو نوکری کی طرف توجہ زیادہ نہ دے کم دے بے شک زیادہ نہ دے اپنے انٹرپرائزز کو سٹن کرنے کے لیے آپ لوگوں نے محنت کر رہی ہے اور گلگت بلتستان کا مستقبل ہمارے انٹرپرینور سے منسلک ہے یہ آپ ذہن میں لکھ لیں میں بگوٹ کی بات کی آپ نے بگوٹ کے لیے بھی ہم لوگوں نے اپنے اس آوٹلیٹ میں ایک مخصوص سپیس رکھا ہے کپلوں سے کچھ ہمارے دوستوں نے رابطہ کیا تھا ہمارے ساتھ وہاں ہمارے آوٹلیٹ سے کچھ فاصلے پہ ون سٹاپ کیشن کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا حسین میں نے خود وہاں سے سارے ساتھ سالوں پہ کیجی پتت دیا ہے ماتا تو اس کے لیے بھی ہم آپ لوگوں کو سپیس دے دیں گے آپ نے کہا ہے کہ آپ زور دے دیں زور ہم نے نہیں دینا ہے آپ نے دینا ہے زور ہم نے گائیڈ لائن دینی ہے آپ کو ہم نے آپ کی ہیلپ کرنی ہے اگر ہم نے آپ لیوں کے ہیلپ کرنے میں کوئی کتائی برتی تو ہماری گلتی ہے زور نہیں دے کہ آپ کہے آپ لوگوں نے زور نہیں دیا کیا آپ کی گلتی ہے زور آپ نے دینا ہے اپنی پروڈکسن آپ نے بڑھانی ہے اس کے لیے جو بھی آپ کو انپوٹس کی ضرورت ہے ٹیکنیکل ایسسنس کی ضرورت ہے وہ جی بی آرس میں آپ کو پروائنگ کرے گا ایک اور چیز میں یہاں آپ کو بتاتے ہوئے لاس میں ختم کرنا ہوں بلتستان سب سے پہلے ہم لوگوں نے ہماری یوت کو انگیز کرنے کے لیے این کامرس کی طرف ہم لوگوں نے توجہ دی تھی اس کا فرس جو سائیکل تھا وہ ہم نے انٹریڈوس کروایا تھا گلگت میں کیا یوں میں ستائیس لڑکے اور لڑکیاں تھی گلگت ڈیویجن سب سے بڑا ڈیویجن ہے شندور سے لے کے اندر خنجرات تک ستائیس لڑکے اور لڑکیوں کو ہم نے ایک مہینے کی تیرنگ دلوا دی تھی ان میں سے کوئی نو یا دس آج بھی ای کامرس کے ذریعے اپنے گھر کا چورہ عزت کے ساتھ جلا رہی ہے سیکنڈ فیس میں ہم گئے تھے ڈیجیٹل ڈیامر کے نام سے وہاں پہ بھی اس کے بڑے اچھے ریزٹس آئے ان دو سکسس سٹوریز کے پیشن نظر ہم نے تھرڈ پروگرام بلتستان میں انٹریڈوس کروایا ہے اگر یہ آپ کو پتہ ہے نہیں ہے تو آپ حسین صاحب سے معلومات دلیں پچاس لڑکے اور لڑکیوں کی ٹریننگ کا ہم لوگوں نے یہاں مندبس کروایا تھا بل گیا بھی میں راستے میں آ رہا تھا تو ان کا سی او مجھ سے رابطہ کر رہا تھا ان کے ساتھ یہ ہمارا میمورینڈم سائن ہوا تھا کہ پچاس میں سے ایڈلیس جو اچھے ٹیلنٹیٹ پچیس لڑکے اور لڑکیوں کو دو مہینے کیلئے وہ انٹرنشپ دے گا جو ہی دو مہینے پورے ہوں گے وہی اسٹوڈنٹس بیس ہزار سے ستہلہ ہزار روپے تنخواہ کمانے کے لائق ہوں گے لیکن اس میں تھوڑے سے حدلز آئے ہوئے ہیں حسین صاحب کو پتہ ہے وہ انشاءاللہ اس کا میں لگا ہوا ان کے ساتھ جو ہی وہ کلیر ہوتا ہے تو بلتستان کے اندر ہمارے پاس ایسے خواتین اور حضرات ہوں گے نوجوان خاص کر جو بیس ہزار سے ستر ہزار تک مندھلی ان سے تنخواہ لے سکیں گے اور جو ریمینڈ پچیس ہیں انہوں نے سیکھا ہے وہ ای کومرس پہ خود کو ایجسٹ کر سکتے ہیں اگر ان کو بھی چھوڑا موٹے کرسے کی ضرورت پڑھ لیں تو جی بی آس پی کا پریٹ فارم قابلوں کی لئے حاضر ہے تو آخر میں یہ کہتے ہوئے میں آپ سب سے مزارش یہ کر لوں گا ایک سر یہ گرام نبی صاحب نے کوئی بات کی تھی آپ کنگے نوٹ نہیں کیا وہ جو کچھ موگارن کی بات کی تھی آرکھٹ کی بات کی تھی کچھ سپیشنز کی کس کی شوہوں میں ہی ریکمینڈیشن کی جب بک بنانے کی بات کی تھی بک کتاب بنانے کی بات کی اچھا چلو ایرے سواری سکپ ہوا ہے سر معاف کرنا آپ بیٹھنے بیٹھ کے کر لیں اٹینشن آپ لوگوں نے خود ڈائیوٹ کرنا ہے کام آپ نے خود کرنا ہے کسے نے آگے آپ کا کام نہیں کرنا ہے کمانا آپ نے تو کام میں کیوں کروں میری یہ ہی ایک خواہش ہو سکتی ہے کہ یار یہ کام میں آگے بڑھ جائیں اگر ہماری طرف سے تھوڑی بہت ہیلٹ کی ان کو زورت ہوئی تو ہم کر لیں گے ہوفیلی جی بی آر اس پی تناور درخت نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں یہ ننہ سا پودا ہے اور یہ پودا ہم نے لگایا ہے ہمارا نہیں ہے یہ ہمارا بھی ہے آپ کا بھی ہے پورے جی بی کے لوگوں کا ہے وہ وقت دور نہیں جب جی بی آر اس پی کہیے ننہ سا پودا تناور درخت بنے گا تو اس سے سب مستفید ہوں گے کوئی اس سے فل اٹھائے گا کوئی سایہ سے مستفید ہوگا اور درخت ایک وقت آنے پر سوکتا ہے تو قدی ہوئی جو لکڑی ہے وہ بھی جلانے کے کام آئے گی یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے اس کے ساتھ میں آپ اس اجازت چاہوں گا زندگی میں ایک شجر ایسا لگانا چاہیے زندگی میں ایک شجر ایسا لگانا چاہیے جس کا سایہ دوسروں کے گھر میں جانا چاہیے اللہ